اسلام علیکم مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے وقت عشق اور عدب کی داستان جو تاریخ میں ایک مثال بن کر قائم ہے لوگ تاج میل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں مگر یقین کریں کہ یثمانی دور میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی میراج ہے ترکوں نے جب مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں امارت سازی کے ماہرین درکار ہیں اعلان کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی سلطان کے حکم سے استمبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے لائے ہوئے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باپ شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہرین کو تاقید کی کہ اپنے ذہین ترین بچوں کو اپنا فن اس طرح سکھائیں کہ اسے یقتہ اور بے مثال کر دے اس طرح ترک حکومت اس بچے کو حافظ القرآن اور شے سوار بنائے گی دوستو دنیا کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا آخر کار پچیس سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یقتہیں روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن با عمل مسلمان بھی تھا یہ لوگ لگ بگ پانچ سو لوگ تھے اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی جنگلوں سے لکڑیا کٹوائی تکتے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا یہ سارا سامان نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو عدب کا یہ عالم تھا کہ اس کو رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمین کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا ماہرین کو حکوم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے اجرہ مبارک کی جالیوں کو کپرے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گردو گھبار اندر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ جائے ستون لگائے گئے ریاض الجنہ اور روزہ پاک پہ مٹی نہ گرے یہ کام پندرہ سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ پہلے ہوئی نہ کبھی بعد میں ہوگی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ انفومیٹیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں السلام علیکم